رسالت پناہ نے ایک مستقل کردار بیشتی ہے جس کردار کی بلورت فران کی چوٹی پر لا علا کہنے سے قبل انسانیت پیب زبان یہی الفاظ کہنے پر مجبور تھی کہ آپ صادق آپ امانتدار آپ دیانتدار آپ انسانیت کی محراج پر موجود ہیں رسالت پناہ نے اعلان نقوت کے ساتھ ایک کام کا آغاز کیا اور کرتے کرتے مکہ کی اس وادی جہاں تمام تردبائے بلاخر آپ کے خلاف ہو گئے وہی زمانے جو آپ کی تصدیق کرتی تھیں آپ کی تنقید کرنا شروع کرتی گئے لیکن رسالت پناہ نے اس سلسلے کو چلایا اور ایک منظم جماعت تصدیق دی اور اپل اپل تیرہ سالوں کی متر پر تمام تردقالیف کو خود بھی برداشت کی ہے اور ان کے کارکنان نے بھی برداشت کی ہے لیکن تمام تردقالیف کے برداشت کرنے کے بعد بلاخر آپ نے ہجرت کیے اور یہ بھی بزارت خود ایک تقریب تھی کہ اگر سمجھا جائے بطن چھوڑنا پڑے کمبہ قبیلہ چھوڑنا پڑے جائے پدائے چھوڑنی پڑے گھر بار چھوڑنا پڑے اور چھوڑ کر ایک نگر سے دوسرے نگر انسان سفر کر لے تو زائر سی بات ہے اس کے لیے ایک اوٹ مشکل ہمارے لیکن رسالت پناہ دینِ مطین کے تاپس کے لیے دینِ مطین کے الہ کے لیے اس کی بقاہ کے لیے ہر ایک قربانی دیئے اور کسی قربانی سے دریب نہیں دیا ہے اور نتیقہ تک آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی بات کیا فکر کہ ایک بہترین نظام اس کائنات میں قائم ہوا ہے جس نظام کو نظام خلافت راستہ کہا جاتا ہے یہ نظام نظام خلافت راستہ یہ وہ نظام ماز نہیں جسے آج تک یہ سمجھا جا رہا ہو کہ یہ صرف خلافہ راستہید کا نظام ہے حضرت ابو بطر حضرت عمر حضرت عسفان اور حضرت تحلی کا نظام ہے یہ وہ نظام ہے جو رسالت پناہ کی تربیت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے یہ وہ نظام ہے جو پیغمبر کاک سے ہے یہ وہ نظام ہے جسے پیغمبر نے خود تردیب دیا ہے اور اس طرح مثالی بنایا کہ زمانہ آئے تک اپنی کامیابی اگر چاہتا ہے اور جو معاشر آئے تک کامیابی کے راستے کی طرف کامزنے وہ اسی بنیاد پر کامزنے کہ وہ نظام عدل پر نظام سلاکت پر نظام دیانت کی طرف گامزنے اور نظام سلاکت نظام دیانت نظام عدل یہ وہی نظام ہے جو نظام خلاف و دراست جائے یہ اسی کے نتیجے میں نکلا ہو گیا لیکن ہر شخص نے اپنی پسند کے مطابق اس میں سے چیزوں کو اتیار کیا اپنایا اور اس کے نتیجے میں کامیابی حاصل کرنا سنگی رسالت پروں نے جو تربیہ دی جس کے نتیجے میں جماعت تردیب پائے ایک نظم بنا ایک شکل بنی اور پھر اس جماعت نے چونسٹھ لاکھ مربعہ میل پر اکمرانی کی اور اکمرانی کی مثال قائم کی ایسی مثال کہ راحتی دنیا تک انہیں یاد رکھا جائے گا تاریخ میں ان کے لام سنیرِ حروف سے موجود ہیں انہوں نے جہاں یہ تربیہ اور ماحول پیدا کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ ایمان اور عقید ہے جو رسالت پرانے انہیں سکھلائے جس کی رسالت پرانے انہیں تربیہ دی ہے اور تربیہ مسلسل دی کے لگاکار دی ہے بغیر کسی وقفے کے دی ہے اور ایک مثالی جماعت کو تشکیل دیا ہے اس نظاری جماعت نے امان اور عقیدے کی بنیاد پر چہار دانگ عالم نے کامیابی بھی حاصل کیے چہار دانگ عالم کو نظام بھی دیا ہے چہار دانگ عالم نے فتوحات بھی حاصل کیے لمحاتی تقسیم لمحاتی شکست کو پسے پسٹ ڈالتے ہوئے اگلی فتح کے راستے کی طرف کمر پستہ ہوئے ہیں وہ اس نظام کا حصہ تھے جس نظام کے اندر اگر اطلاع دیئے بغیر حملہ کیا گیا ہے تو وہ سراتوں سے واپس لوٹیں وہ اس نظام کا حصہ تھے جس میں دنیاوں کو امور کرتے ہوئے اگر ان کا پیانہ کرتا ہے تو وہ امان کی بنیاد پر صدا رکھا کے کہتے ہیں کہ اگر تو حکم رب کا مانتا ہے تو پیانہ ہمیں واپس کر چھوڑ اور پیانے واپس پلٹتے ہیں وہ اس نظام کا حصہ تھے امان کی بنیاد پر اگر وہ جنگلوں کے درندوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو جنگلوں کے درندے اپنی درندگی سے روح کے تانی کرتے ہوئے راستہ چھوڑ کر ان کے لئے جنگل خالی کر چھوڑتے ہیں انہوں نے ایک نظام مرتب کیا امان کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر جس کی تربیت امت مسلمہ قدی آج امت مسلمہ اگر ترقی کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا تو یقیناً اس کے لئے امان ایک بنیادی چیز ہے اور امان میں جہاں ملائکہ ہیں جنت اور جہنم کا تصور ہے جہاں پر امان میں انبیاء علیہ السلام کی بیست ہے جہاں پر امان میں آسمانی خطب کا تصورہ ہے جہاں پر امان میں رسالت پرام کی خطب ربکت پر امان ہے جہاں پر امان میں اصحاب رسول کی صحابیت کا بیان کرنا ہے جہاں پر امان میں حضرت ابو بطر زفیق کی صحابیت پر امان رکھنا ہے جہاں پر امان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسالت پرام کی بیدت مانا بھی جائے تسلیم بھی کیا جائے اس کی تشریف بھی کی جائے آپ کی مدور توصیف بھی کی جائے وہیں پر امان کا حصہ ہے اچھی اور بری تقدیر کہانا اچھی تقدیر وہ بھی خالق کی طرف سے ہے برا ہونا بھی خالق کی طرف سے ہے لیکن آج جس مقام پر میں موجود ہوں